اور لیسی میں دیفسانگ اور ڈیمچوک میں بھارت اور چین دونوں دیشوں کی سنائے پیچھے ہٹ چکی ہیں اور اب پیٹرولنگ شروع ہو رہی ہے دیوالی کے موقع پر بھارت اور چین کے سینیکوں نے ایک دوسری کو مٹھائی کھلائی وہیں اسم کے تیشپور میں رکشہ منتری راجنا سنگھ نے کہا کہ لیسی پر ڈس انگیجمنٹ کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے لیکن رشتوں کو یہاں سے آگے بڑھانے کے لیے ابھی تھوڑا انتظار کرنا ہوگا اس کا مطلب صاف ہے کہ بھارت ہر قدم فوق فوق کر رکھ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی چین سمجھونتے سے مکر چکا ہے اس لیے رکشہ منتری نے صاف کہا ہے کہ ڈس انگیجمنٹ سے آگے بڑھنے کی پرکریہ کے لیے انتظار کرنا ہوگا یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ لیسی پر ہوا بدل رہی ہے جہاں پچھلے پانچ سالوں سے سنگی نے تنی ہوئی تھی وہاں دیوالی کی مٹھائی باٹی جا رہی ہے پورویلہ داغ میں ہارٹ سپرنگز کاراکورم پاس دولت بےگ اولڈی کومکلا اور چوشول مولڈی سے لگی واسطتویک نیتران رکھا پر دونوں دیشوں کے افسروں نے ایک دوسری کو مٹھائی کھلائی اور دیپاولی کی بادھائی دی جس سمجھوتے کا اعلان دس دن پہلے ہوا تھا وہ اب عمل میں لائے جا رہا ہے اب دونوں ہی دیشوں کی سینائے پیچھو ہٹ رہی ہے سمجھوتے کے بعد دیپسانگ اور ڈیمچوک میں بھارت چین کے لوکل ملیٹری کمانڈرز کی ملاقات ہو چکی ہے ایلیسی پر اب ڈیپسانگ اور ڈیمچوک میں بھی پیٹرولنگ شروع ہو گئی ہے اس سے پہلے منگلوار کو ڈیپسانگ میں گراؤنڈ اور ایریل ویریفیکیشن کا کام پورا ہو گیا تھا یعنی دونوں طرف سے دیکھا گیا کہ کہیں کوئی ٹینٹ یا سینے اوپ کرنے تو موجود نہیں ہے اب یہ بتا جا رہا ہے کہ دونوں پوائنٹس پر ڈس انگیجمنٹ اور ویریفیکیشن کا پروسس پورا ہو گیا ہے یلیشی پر کچھ شطروں میں کانفلکس کو ریزالو کرنے کے لیے بھارت اور چین کے بیش ڈیپلومیٹک اور ملیٹری دونوں ہی لیبلز پر باتشیت ہو رہی تھی اب یہ حال ہی حال کی باتشیت کے بعد گراؤنڈ سیچیشن کو ریسٹور کرنے کے لیے آپس میں براد کنسنسس ہوئی ہے یہ کنسنسس ایکوال اور میوشل شکیوٹی کے بیسیس پر ڈبلپ ہوئی ہے جو سہمت ہی بنی ہے اس کے انترگرد ٹریڈیسنل ایریاز میں پیٹرولنگ اور گریزنگ کے ادھکار بھی شامل ہیں اس سہمت کے آدھار پر ڈس انگیجمنٹ کا پروسس لگ بھگ یہ پورا ہو گیا ہے اور ہمارا پریاس ہوگا کہ بات ڈس انگیجمنٹ سے بھی آگے بڑھے لیکن اس کے لیے ہمیں بھی پرتکشا کرنی ہوگی جس وقت پورویلہ داکھ میں ڈس انگیجمنٹ ہو رہا ہے اس سمائے رکشا مانتری راجنات سنگھ ارونہ چل پردیش میں سینکوں کے ساتھ دیوالی منہ رہے تھے رکشا مانتری نے دوٹو کہا کہ بھارت پڑوسیوں سے اچھے رشتے کا ہمائیتی ہے اس لیے بھارت چین کے بیچ یہ سمجھو تھا نئے ادھائی لکھ سکتا ہے اس سے پہلے رکشا مانتری نے تیج پور میں جواروں کے ساتھ دیوالی منائی اور انہیں اس بادچیت کی سفلتا کا شرے دیا کبھی حال میں ہی یلیشی پر بارڈر لیٹنٹ ایک بہت بڑی ڈبلپمنٹ ہوئی ہے بھارت اور چین کے بیچ یلیشی پر کچھ شطروں میں اپنے کنسکس کو ریزالو کرنے میں یعنی سلجھانے میں ڈپلمیٹک اور ملیٹری لیول پر لمبے سمجھ سے بات چل نہیں تھے ہم سب کے لمبے پریاسوں کے بعد یلیشی پر گراؤنڈ سیچیویشن کو ریزالو کرنے میں ہم آپس میں ایک کنسنسس پر پہنچ گئے ہیں اور اس میں کامیابی ہم تب کو حاضر ہوئی ہے چھوٹا ڈبلپمنٹ نہیں ہے ایک بچی بڑا ڈبلپمنٹ ہے اور آپ سب کے ڈیسپلن اور کرج کی بڑاولت ہم نے یہ سفلتا پراب کی ہے یا میں دعوے کے ساتھ کہہ جانتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو ڈیوچول ڈائی لاؤڈ بھی ہوئی ہے شائنہ کے ساتھ وہ اس لیے ہو پائی ہے کیونکہ آپ کے شورے اور پراکرم کا احساس سبی کو ہوا ہے ہم کنسنسس کے آدھار پر سانتی بھالی کی پرکریہ کو آگے بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں پڑوشیوں کے ساتھ ہم بہتر جفتے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں یہ بھارت کی یسپشٹ نیتی ہے لیکن کبھی ایسی پریشتیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اپنی بھوم کی اپنی سیما کی رکھا کرنے کے لیے سنگرس کرنا پڑتا ہے بھارت اور چین کے بیچ تراغ کی استھیتی چار سال پہلے پیدا ہوئی جب مائی دوہزار بیس میں بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ لڈاک کے گلوان میں خونیت ہوا اس میں کوئی گولی تو نہیں چلی لیکن دونوں ہی طرف سے خونی جھڑ پہ ہوئی تھی اس کا اثر چین اور بھارت کے آپسی سمبندھوں پر بھی پڑا پانچ سال تک دونوں دیشوں کے راشتر پرمکھوں کے بیچ کوئی دوپکش بادشیت نہیں ہوئی دوہزار بائیس میں بالے کے جی ٹورٹی سمیٹ میں موڈی جنپنگ کے ملاقات ہوئی تھی جوہراز برگ میں ہوئے برک سمیٹ کے دوران دونوں نیتہ ملے تھے لیکن دونوں کے بیچ دوپکش بادشیت نہیں ہوئی ایک طرف بادشیت بند تھی تو دوسری طرف دونوں دیشوں کے فوجے آمنے سامنے کھڑی تھی اصل میں پوروی لدھاک میں سات ایسے پوائنٹ ہیں جہاں چین کے ساتھ ٹکراو کی ستھی رہتی ہے یہ ہے پیٹرولنگ پوائنٹ چودھے یعنی گلوان پندرہ یعنی ہارٹ سپرنگ سترہ اے یعنی گوگرہ پینگونگ جھیل کے اتر اور دکھنٹ چھوڑ ڈیپسانگ پلین اور ڈیمچوک میں تنابھی رہتا تھا اپریل دوہزار بیس میں چین نے ایک سینی ابھیاس کے بعد پوروی لدھاک کے چھے عراقوں میں تکرمڑ کیا اپریل دوہزار بیس سے پہلے سینی ابھیاس کے نام پر چینی سینہ ہزاروں کے تعداد میں سیما پر جمع ہو گئی جب آبی کاروائی میں بھارتی سینہ نے بھی تینہ دکھی دوہزار بیس میں گلوان میں چینی سینک اور بھارتی جوانوں کے ساتھ خونی جھڑپ ہوئی مہارت کے پیس سینک شرہید ہو گئے دونوں دیشوں کے سینہیں آمنے سامنے ڈڑ گئیں لیکن دونوں دیشوں کے سینے ادھکاریوں نے بات چیت جاری رکھی ایل ایس وی پر تناف کم کرنے کے لیے کور کمانڈر لیول کی 21 دور کی بات چیت ہوئی دوہزار بیس میں آٹھ دوہزار اکیس میں پانچ دوہزار بائیس میں چار دوہزار تیس میں تین اور دوہزار چوبیس فروری میں بات چیت ہوئی تھی یہی نہیں ویدیش مطری ایس جائے شنکر اور چینی ویدیش مطری وانگی کے بیچ کئی سطر پر بات چیت ہوئی پر جولائے اور گست میں اس سال دو بار دونوں نیتہ ملے ستمبر میں راشترے سرکشہ سناکار اجید ڈوول اور وانگی کے ملاقات ہوئی ایسی ہی بات چیت کا نتیجہ ہوا کہ کچھ پوائنٹس پر ڈس انگیجمنٹ کے سہمتی بنی دو سار پہرے پینگونگ اور گلوان میں ڈس انگیجمنٹ ہوا پھر گوگرہ سے سینک ہٹے اور پھر ہوت سپرنگ ایریا سے یہاں ابھی بفر زون بنے ہیں ان میں نہ تو بھارت کی سینک پیٹرولنگ کر رہے ہیں نہ چین کے ان پیٹرولنگ پوائنٹ پر پھر سے پیٹرولنگ شروع کرنے کو لے کر بات چیت چل رہی ہے لیکن دو اہم پوائنٹ تھے دولت بیگ اولڈی اور ڈیم چوک یہاں پر لگاتار تناؤ بنا ہوا تھا ان دو پوائنٹس پر چین کے سینہ تناؤ تھی اور بھارتی سینہ کو پیٹرولنگ نہیں کرنے دی جا رہی تھی لیکن دونوں کے بیچ کوٹنے تھے ایک لیول پر ہونے والی بات چیت کا ہی اثر رہا کہ اب ان پوائنٹس پر بھی ڈس انگیجمنٹ ہو گیا ہے ڈس انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ہی دیشوں کے سینکوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے 21 اکٹوبر کو دونوں دیشوں کے بیچ نیا پیٹرولنگ سمجھوتا ہوا جس کے تحت دونوں سینہیں اپریال 2020 سے پہلے کے ستھی میں واپس لوٹیں گے انہیں کشیتروں میں گشت کریں گے جہاں اپریال 2020 سے پہلے کیا کرتی تھیں پیٹرولنگ کے لیے سیمیت سینکوں کے سنکھیت آئے کی گئی ہے کمانڈر لیول کی میٹنگ ہوتی رہیں گے ڈیپسانگ کے چار پوائنٹس کو لے کر سہمتی بنی ہے بھارتی ساریک ڈیپسانگ میں پیٹرولنگ پوائنٹ 10,11,11,12,12,13 تک جا سکیں گے یہ تصویریں امریکی سیٹلیٹ نے لی ہے ڈیپسانگ میں پیٹرولنگ پوائنٹ 10 پر 7 اگست کو چینی سینہ کا بڑا سٹرکچر دکھائی دے رہا ہے جہاں دناو کے بعد چینی سینہ اصتھائی نرمان کر چکی تھی اسے اب ہٹا دیا گیا ہے سیٹلیٹ کی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ 7 اگست کا ڈیپسانگ جہاں بڑا سٹرکچر کھڑا ہے اور 25 اکٹوبر کا ڈیپسانگ جو سمتل ہو گیا ہے